فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ دعوت اسلامی کے شاہد دیداریں مکتبت المدینہ کی مطبوعہ 128 صفحات پر مشتمل کتاب بدشگونی سے سفر المظفر کے مہینے میں پیش آنے والے چند تاریخی واقعات سنیے کائنات کی عظیم شادی ہمارے پیارے پیار آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ دو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی وہ سفر المظفر میں پہلی ہجری میں ہوئی تھی سفر المظفر سات ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کرامت سے وہ دروازہ کے جس کو چالیس افراد اگر مل کر اٹھائیں تو بھی وہ مشکل اٹھا سکیں بلکہ یہ کہ وہ اٹھا نہیں سکے تھے چالیس افراد مل کر تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دروازہ پلک جھپکنے میں اپنی تلوار سے اکھیڑ دیا تھا اور اس اٹھا کے راستے ہٹا دیا تھا تو یہ فتح خیبر جو ہے یہ مسلمانوں کو سفر المظفر ساتھ ہجری میں نصیب ہوئی تھی سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید حضرت سیدنا عمر بن عاص اور حضرت سیدنا عثمان من تلحا عبدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر المظفر آٹھ ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا مدین جس میں کسرہ کا محل تھا اس کی فتح بھی جو ہے وہ سفر سفر المظفر سولہ ہجری ہی میں ہوئی جو کہ فاروقعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا تو میٹھے میٹھے سنائیں بھائیو کیا اب بھی آپ سفر المظفر کو منحوظ جانیں گے نہیں نہیں ہرگز نہیں ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے سفر المظفر کے بارے میں وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا لا سفرہ سفر کچھ نہیں محقق علی اطلاق حضرت علامہ مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی علی رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے اشارہ میں لکھتے ہیں عوام اسے یعنی سفر المظفر کو بلاؤں حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ عقیدہ باطل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی عظمی علی رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں ماہ سفر کو لوگ منحوظ جانتے ہیں اس میں شادی بیاد نہیں کرتے لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے اور سفر کرنے سے بھی گریس کرتے یعنی سفر بھی نہیں کرتے خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی تیرا تاریخیں بہت زیادہ نحس یعنی نحسد والی مانی جاتی ہیں اور ان کو تیرا تیزی کہتے ہیں تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں یعنی لوگوں کا اس سے منحوظ سمجھنا غلط ہے تو سفر مزفر میں شادی کرنا سفر کرنا اور دیگر کاموں کی دیگر کام کرنا یا کاروبار کی ابتداء کرنا یا اپنے یا اپنے نئے گھر میں جانا تو اس طرح کے کاموں میں کوئی حرج نہیں کہ اس کو منحوظ ہم نہیں جان سکتے کہ یہ کوئی اس میں نحوظت نہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلا علیہ وصحبہ مبارک وصل